حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دیو ہی محبت کبھی نہ بھولے دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں جب بھی فارق وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سوارتا ہے اور جس کا کام رب سوار دے اسے کوئی بگار نہیں سکتا سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لئے عزماتا ہے دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن ساب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدارد کا دکھاوا کرنا ہے جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے اپنے دوستوں کی عزت کرو اس لئے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے اس لئے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلہ چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فارض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنے شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سکت ہوتا چلا جاتا ہے محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو بعد میں مجبوریوں کا سہارہ لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لئے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مصیبت چار دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے نماز کو مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے دو وقت سے پہلے چاہتا ہے صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بار کر دیتا ہے جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت فکر عزت اور چاہت ہو بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو لیکن یہ غلط ہے اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی نرازگی سے ڈرو جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لئے دعا مانگو اللہ عزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داگ برداشت نہ کرے جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کو دے اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے سبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ سبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا کسی کے لئے حد سے زیادہ پریشان مت ہو کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے جو عزمائش کے وقت سبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ سبر میں شکوہ نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو دنیا کے پاس نہیں کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو احسان نیک نصیحت موت تین چیزوں کے لئے لڑو وطن عزت حق محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہو جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب عزماتا ہے بس تم سبر کرنا کیونکہ سبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے مسیبت کے وقت گھبرا جانا مسیبت سے بڑی مسیبت ہے جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا مسیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے اکل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں گھراپے میں اولاد مسیبت میں دوست غربت میں بیوی تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت جاہلوں سے بحث اپنی خوشی کے لئے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا آدھی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودیں اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاک میں ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ مٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں